سبسکرائب کیجئے سخاوت علی ٹی وی یوٹیوب چینل کو ساتھ میں بیل کے نشان پر کلک کریں لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں اسلام علیکم دوستو میرا نام ملے خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سخاوت علی ٹی وی یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حاج کے بارے میں دوستو داخلی آزمین یکم ذکات سے آن لین درخواستیں پیش کریں وزارت حاج جی ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس کے بارے میں تو پیارے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں دوستو اگر آپ دوستوں کا اقامے کا مشکل ہے یا دوستو آپ الیگل سعودی عرب میں رہ رہے ہیں تو آپ اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں تو دوستو آپ کو جو ہے میرے چینل پر جو ہے اس کی ویڈیو مل جائیں گی دوستو اگر آپ میرے چینل پر بھی سعودیہ کی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو میرے چینل کا جو لنک ہے دسکرپشن میں آپ دوستوں کو مل جائے گا تو ٹیم میسٹ کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف مکہ مکرمہ سعودی وزارت حج و عمرہ نے اندرون ممالکت سے فریضہ حج کی سعادت کے خواہش مند سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی یکم زکات سے آن لیندر خواستیں پیش کریں یہ داخلی معلومین کے اداروں اور کمپنیوں میں عملی اندراج کے متردہ ہوگا وزارت حج نے بتایا کہ اندراج حج کے تین اوپیکجوں کے لیے ہوگا ان میں سے پہلا جرنل پروگرام برنمات عام دوسرا کام لاغت والا حج منخفاضت التقفہ تیسرا آسان حج الحج المسیر ہے 93 فیصد کا اندراج ہوگا جبکہ مرداخلی معالم کو 7 فیصد کے اندراج کا خصوصی حق دیا جائے گا دارن اسنا سعودی وزارت و عمرہ نے داخلی معالمین کو وی آئی پی پیکج کی اجراء کے نتائج سے خبردار کر دیا وزارت نے واضح کیا کہ حج پیکج کے اشتہارات میں مبالخہ آرائی سے کام نہ لیا جائے خصوصی خدمات پروگرام اور وی آئی پی پیکج کا تاثر نہ دیا جائے اشتہارات میں داخلی معالم کا حقیقی نامی استعمال کیا جائے اشتہار دیتے وقت اجازت نامے کا نمبر ضرور تحریر کیا جائے داخلی معالمین پر یہ پبندی بھی لگائی گئی ہے کہ وہ منا میں اپنا پتہ بھی تحریر کریں وزارت نے منا کے خیم حاج موسم ختم ہوتے ہی پبلک انسٹومیٹ فنڈ کے حوالے کر دیئے تھے تو جی ہاں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو بہت پسند آئی ہے پیارے دوستو اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں